قوفِ الٰہی عز و جل کی بھی چند علامات ہیں جن کے سامنے میں خلبِ کفیت کا اندازہ کرنے میں دقت پیشنی ہی آئے گی چنانچہ سیدنا پقی امباللہ سمرخندیر رحمت اللہ علیہ و شاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوف کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے نمبر ایک انسان کی زبان میں وہ اس طرح کے رب تعالیٰ کا قوف اس کی زبان کو جھوٹ گیبت و حضور گوئی سے روکے گا اور اسے سے ذکر اللہ عز و جل تلابت قرآن اور علمی گفتگو میں مجبور رکھے گا یہ ایک علامت ہے دوسری اس کے شکم میں بھی تقویٰ ہو اس طرح کے وہ اپنے پیر میں حرام داخل نہ کرے گا اور حلال چیزیں بھی بقدر ضرورت کھائے گا یہ دوسری علامت ہے تقویٰ کی تیسری علامت اس کے آن میں بھی در اور خوف ہو اس طرح کے وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رقب سے نہیں بلکہ حصولِ عبرت کے لئے دیکھے گا نمبر چیز اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کے وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام دینی نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ تان origi عز و جل میں استعمال کرے گا نمبر پانچ اس کے خدموں میں بھی تقویٰ ہو وہ اس طرح کے انہیں اللہ کے نحرمانوں میں خدم نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی طاعت کے لئے اپنے خدموں کو اٹھائے گا اور استعمال کرے گا نمبر چیز اس کے دن میں بھی تقویٰ ہو اس طرح کے وہ اپنے دل سے باؤنینا اور اس میں خیرقائی اور مسلمان سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ میدار کریں نمبر ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح لگ جائے کہ پکت اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں اور ریاہ و نفاق سے نڑتا رہے خائف رہے نمبر آٹھ اس کی سماعت میں یعنی کانوں میں بھی تقویٰ اور اس طرح کے وجہ جائز بات کے علاوہ کچھ اور نہ سنیں مجھے اللہ تعالیٰ کے سے وقت اس کا خوف نہیں حضرت علقامہ بن عصبت رضا اللہ تعالیٰ برماتے کہ مسیدنا عامل بن قیس رضا اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشو و خضو اور انہمات کے ساتھ ناز ادا کرنے والا کوئی نہیں پایا اکثر ایسا ہوگا شیطان ملون ایک بہت بڑے از دہی کی صورت اخیار کر کے مسجد میں گھت جاتا اور لوگ اس کے خوض سے دردر دردر دورنے لگتے لیکن بعض تو مسجد سے نکل بھاڑتے لیکن یہ سام جب حضرت عامل بن قیس رضا اللہ تعالیٰ تو ان کے قمیس میں داخل ہوتا ہے اور اپنا مو گرے بان سے باہر نکالتا تو آپ اس کی متلقن پر بان نہ کرتے اور اسی طرح خوشی و خضوصوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مصروف رہتے ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور کہ آپ کو اتنی بڑے سام سے خوف نہیں آتا آپ نے جواب دیا مجھے اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں آتا سچ ہے کہ جو اللہ سے دڑتے ہیں وہ اور کسی سے نہیں